السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب پر اپنے رحمتیں فرمائے کچھ لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ جو ابھی ماسٹر ٹرینرز کی جو سیٹے آئی ہیں اس کے حوالے سے کیا کرائیٹیریا ہے تو اس کا کیا کرنا ہے اور کس طرح یہ ورک ہوتا ہے کس طرح اپلائی ہوتا ہے اس کے حوالے سے یہاں پر ڈیٹیلڈ آپ کو انفرمیشن یہاں پر پروائیڈ کی جا رہی ہے تو غور سے سنتے جائیں سب سے پہلے آپ کو یہ تعرف کروا دیں کہ یہ قائد ایک اکیڈمی ہے جو پہلے ایس ڈی کے نام سے مشہور تھی سٹاف ڈیویلپمنٹ اکیڈمی کے نام سے اور اس کے بعد اب یہ قائد قائد آسم اکیڈمی فار ایڈوکیشنل ڈیویلپمنٹ پنجاب یہ بیسیکلی تو دیکھا جائے تو یہ ٹیچنگ جو سٹاف ہے اس کی تربیت کا ایک ادارہ ہے جو سکول ایڈوکیشن ڈیپارڈمنٹ سے ریلیٹڈ ہے گورمنٹ آف پنجاب کا یہ ادارہ ہے تو انہوں نے اس دفعہ پورے پاکستان میں جو ایک کریکلم ہے ایک نساب ہے اس پہ لانے کے لیے یہاں پہ جو ورک کر رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے پورے پنجاب کے اندر جو ہے ٹریننگ دینے کے لیے جو پرائمری ٹیچرز ہیں پی ایس ٹی پرائمری سکول ٹیچرز اور ای ایس ای ان کو ٹریننگ دینے کے لیے اور ایک نساب کے بارے میں بتانے کے لیے اب کچھ بھرتیوں کا فیصلہ کیا ہے بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ سیلیکشن جو ہے یہ ایک پورے پروسس کے ساتھ تحت ہو رہی ہے اور یہ جو سکول ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی پرمانٹ جوب نہیں ہے یہ جوب ہوگی جو گورمنٹ سیکٹر میں یا پرائیورٹ سیکٹر میں جو ورک کر رہے ہیں وہ لوگ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی کنڈیشنز بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں تو ان کا کام جو ہے یہ جو بی ایسٹی ٹیچرز ہیں ان کو ٹرین کرنا ہوتا ہے اور ان کی تربیت کے حوالے سے جو ٹرینی ہیں یہ ڈیٹیز ہوتے تھے اب یہ ٹریننگ ماسٹر ٹرینر ہے اور خاص طور پر ان کا جو ورک ہے وہ نئے سلیبس کے مطابق ان کو کام کروانا ہے تو یہ ترتالیس جو ڈسٹرک ہیں ان میں قائد ہیں جو اس کے دو ہزار کلسٹر سینٹر ہیں ان کے اندر یہ کام چل رہا ہے قائد کے اندر ٹریننگز کا تو ابھی یہ اپلیکیشن جو مانگی گئی ہیں وہ ایم ٹی ایس ہیں یہ ماسٹر ٹرینرز ہیں آن کال نیڈ بیسس یہ آپ کو بتا دے کہ یہ پرمانٹ جوب نہیں ہے پھر بتا رہا ہوں کہ لوگ یہ پوچھ رہتے کہ شاید یہ پرمانٹ جوب ہے تو یہ پرمانٹ جوب نہیں ہے بلکہ یہ جب ضرورت پڑتی ہے ان کو یا کال کرتے ہیں ان کو اس وقت آپ کو وہ بلاتے ہیں اور ایک لمسا پیکج ہوتا ہے پر ڈے کے حساب سے تو وہ آپ کو وہ پے کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی جوب جو اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں کر رہے ہیں تو وہ گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں چلتی جائے گی اگر پرائیونٹ سیکٹر میں کر رہے ہیں تو وہ چلتی جائے گی مگر یہ صرف اور صرف مخصوص دنوں کے اندر یا مخصوص اوقات میں جب وہ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں بلاتے ہیں اس کے لئے ابھی سن لیں اس کے لئے جو کرائیٹریہ ہے وہ کیا ہے مینیمم ماسٹر ڈگری ہے چار سالہ بی ایس پروگرام ہو یا ایم ایم ایس یا کسی بھی ایچ ای سی ارکلائز یونیورسی سے ہے اور اس کے اندر یاد رکھیں کہ دو تین چیزیں انہوں نے اس طفح سپیسیفک کر دی ہیں ایک ہے ای سی سی ای ماسٹر ڈگری ہو بی ایس فور ایئر ہو ان ای سی تب ای سی روم کیا ہوتا ہے ارلی چائل ہوت ایڈوکیشن اصل میں یہ بھی پراجیکٹ تھا جس کے مطابق اب یہ ای سی روم بھی قائم کیے گئے ہیں پریمری سکولوں میں جو پریمری بچے ہوتے ہیں کچھی کلاس کے بچے ان کو جو روم ہوتا ہے وہ ای سی روم کہلاتا ہے تو اگر اس میں کوئی کبھر کرنے والا تو تین سال کے ایکسپیننس ہو ثیکنڈ جو ہے جنرل نالج میں جو سبجیکٹ آتے ہیں ماسٹرین ہسٹری ہو جیگرافی ہو پاکستان سٹیڈی ہو انٹرنیشن ریلیشنز ہو اور انگلیش میں خاص طور پر ایم ای انگلیش ہو یا بی ایس فور ایئرز جو پروگرام ہے وہ ہو اردو میں ایم ای اردو ہو یا فور ایئرز جو اردو کا پروگرام ہے وہ ہو سوشل سٹیڈیز میں ایم ای بی ایس فور ایہ ہسٹری پولیٹیکل سائنس انٹرنیشن ریشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامیات ہے چار سالہ بی ایس پروگرام ہو یا پھر ایم ای اسلامیات ہو یا شہادت العالمیہ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد میتیمیٹکس ہے وہ بھی ایسے ہی ہے اور جنرل سائنسز میں ایم ایس ان بائیالوجی ہے فیدکس ہے کیمسٹری ہے زولوجی ہے باٹنی ہے بائیو ٹکنالوجی یا بائیو کیمسٹری ہے تو یہ سکول سبجیکٹس جو ہیں یہ والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہ تو تھا ایڈوکیشن کے احساب سے اب ایکسپیرنس جو چاہیے مینیموم جو ٹیچنگ ایکسپیرنس ہے وہ تین سال کا ریکوائیڈ ہے اس کے لیے اور یہ پورا کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد آپ کی خاص اور پر بیسک جو آئی ٹی سکلز ہے ایم ایس ورڈز ہے پاور پوائنٹ ہے چونکہ یہاں پہ سلیڈنگ بنانی ہوتی ہے اور وہاں پہ لیکچر ڈریور کرنے ہوتے ہیں تو یہ پاور پوائنٹ پہ کام کرنا آپ کو ضرور آنا چاہیے لیسن پلاننگ ہے اور مائیکرو جو ٹیچنگ ہے اور جو پیڈگروجیکل سکلز ہے جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے ان کے حوالے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے اپلیکیشن جو آپ نے پنجاب کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ریکارڈ نمبر ہے آف ماسٹر ٹرینرز کے یہ سترہ سو سولہ ہے مختلف ازلا میں مختلف اس کی تعداد ہے ہر کوئی اپنے اپنے ازلا میں سے یہ دیکھ سکتا ہے تو آپ نے یہ اپلیکیشن جو ہے وہ آپ نے آن لین اپلائی کرنا ہے یہ دو مائی دوزار اکیس شام چار بجے سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے اب اس میں اپلائی کرنے والے کینڈیٹس ہیں پرائیویٹ پہ ہو سکتے ہیں پبلک شیکٹر میں بھی جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ صرف شارل لسٹر جو کینڈیٹس ہیں ان کو انٹرویوڈ کے لیے قائد جو جس سے ہیڈ ہے لاہور وہاں پہ بلائے جائے گا تو ایسے ہی یہ ہنسوم سیلری اس میں جو ہوتا ہے وہ ڈیلی بیس پہ پیکج ہوتا ہے تو اس بیس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب یہ میں پھر کلیر کر دوں کہ آپ آن لائن جو قائد کی ویب سائٹ ہے اس پہ اپلائی کریں گے اور وہاں پہ جو پورا پراسس ہے اس پہ بھی انشاءاللہ طرح نیکس ایک لیکچر جو ہے اس پہ میں آپ کو ڈریور کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سہولت ہو جائے مگر یہ وہ لوگ جو اس کو پرمانٹ جاب سمجھ رہے ہیں یا مسکل بنیادوں پر اس کو سمجھ رہے ہیں تو یہ ایک ایسی بات نہیں ہے یہ عارضی جاب اور یہ ایک نیڈز بیس پہ ہیں اور جب ان کو ضرورت پڑتی ہے ٹریننگ کی تو اس وقت وہ آپ کو کال کرتے ہیں جس کا وہ محافظہ آپ کو پی کرتے ہیں تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے اس کے مطابق وہ آپ کو پی کرتے ہیں لہذا اگر آپ میں سے جو کوئی اس پہ اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس پہ اپلائی کر سکتا ہے ایکسپیرنس رکھتے ہیں تو اس پہ ضرور اپلائی کریں اور جو لوگ اس کو پرمانٹ جاب سمجھ رہے ہیں وہ پرمانٹ جاب نہیں ہے اس میں سبجٹ کے حساب سے بھی جاب ہے تو بہرحال آپ کے لئے کلیر کر دیا ہے یہ جاب کیسی ہے کس طرح اس کو پرفارم کرنا ہے کس طرح اس پہ اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ نیکس جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے لے یہ آپ اپنی اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حمی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ